بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذرفکار بیر ناظرین ہم اس دور پر زندہ ہیں کہ جب کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ تو رو رہا ہے لیکن جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی رو رہا ہے بلکہ خوف صدہ ہے اور اس کی بڑی وجہ چوری ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں زندہ چکوال کی حد تک ہم ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ یہ ایک پرام علاقہ ہے لیکن اب آستہ آستہ یہاں بھی وارداتیں تیزی کے ساتھ پڑھتی جا رہی ہیں اور وارداتوں کا وہ سٹائل جو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن اب ہم وہ ہوتے دیکھ رہے ہیں گزشتے دنوں بھی ایک ایسی واقعہ نکہ کہوٹ تلہ گنگ میں پیش آیا جب چکوال سے ایک ڈسٹیبیوٹر ہے ملک انٹرپرائزز ان کی گاڑی ادھویات کی سپلائی کے لیے تلہ گنگ گئی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ایک دو سیل مین جس طرح سوے معمول ہوتا ہے انہوں نے سپلائی وان دی وہاں سے رقم اٹھائی اور واپس جب آ رہے تھے تو نکہ کہوٹ موڑ کے قریب موٹر سائیکل سوار جو ڈاکو ہیں انہوں نے کھیر لیا اور گاڑی نہ رکھنے پر فائرنگ بھی کی بارل مقتصر یہ کہ وہ آنن پھانن جو بھی رقم موجود تھی جو بتایا جاتا ہے کہ تقریباً ساڑھے چال لاکھے قریب وہ پیسے تھے اسی طرح موبائل جن کی مالیت ہے فائی آر کے مطابق تیس ہزار روپے وہ لوٹ کر فرار ہو گئے اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی رات کا وقت نہیں تھا یہ وہ وقت نہیں تھا کہ جب کچھ اہل پہل نہیں تھی بلکل دن دھیاڑے یہ واقعہ پیش آیا مین روڈ پر اور یہ ڈاکو نے جس طرح ماردار ڈالی اس سے لگ رہا تھا کہ انہیں کسی کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے وہ بلکل اتمنان کے ساتھ پوری تسلی کے ساتھ انہوں نے ان لوگوں کو لوٹا اور پھر فرار ہو گئے اب یہ محض ایک کاروائی نہیں ہے بلکہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ کسی بھی بزنس کمیونٹی کو خوف زدہ کر دیتا ہے بزنس کمیونٹی کا یا جو بھی کاروائی طبقہ ہے ان کا تو دارمدار ہی اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ ان کی پرادہ بکے گی پھر وہ سرمایہ لے کر اپنے ہیڈ آفرز پہنچیں گے وہاں جمع کروائیں گے یہ ایک سرکل ہے اور تقریباً تمام لوگ ایسا ہی کرتے ہیں لیکن اگر یہ تحفظ نہیں ملے گا تو یہ جو بزنس کی سرگرمیاں ہیں تجارتی سرگرمیاں یہ محدود ہو جاتی ہیں اور خوف کے سائے میں تو کوئی چیز بھی پنپ نہیں سکتی چاہے وہ کاروار ہے چاہے وہ کچھ اور چیز ہے تو اس سلسلے میں ضروری عمر یہ ہے کہ اس سے واقعے کی وہ تفتیش صحیح طریقے سے ہونی چاہیے اور جو بھی ملزمان ہیں ان کو فل فور گرفتار ہونا چاہیے کیونکہ جب تک یہ لوگ پکڑے نہیں جاتے تو اس وقت تک ایک خوف کی فضاء برقرار رہے گی باران اس کے ساتھ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چوہے بلی کا کھیل ہے جو پولیس اور مجرمان کے درمیان جاری رہتا ہے کچھ پرانے پکڑے جاتے ہیں کچھ نئے اس پول میں انٹر ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ دو تین گروہ چہپال پولیس نے پکڑے ہیں ملہ سرگوجرہ میں جو گڑکیتی ہوئی ان کو پکڑا گیا ہے اسی طرح رتہ مور کے قریب جو واقعہ ہوا یعنی وہاں پر جس طرح مین روڈ کو روک کر پیس پچیس گاڑیوں کو لوٹا گیا وہ گینگ بھی پکڑا گیا اور اس کے پیچھے بھی منڈی باہلدین کے ڈاکو نکلے ہیں منڈی باہلدین والوں نے اچھا چکوال کا رخ کر لی ہے شاید ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہاں آمن ہے یہاں لوگوں کے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اس قسم کے گروہ اور چکوال میں کاروائیوں کرتے ہیں اور یہ جس طرح موڑ کے قریب کاروائی ہوئی تھی اس کے سٹائل سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ کہیں بہت ہی آرگنائز قسم کا گروہ ہے دلچسپ صورتحال سامنے آئی جب پتہ چلا تفتیش کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ لوٹی ہوئی رقم سے تیرہ ہزار روپے انہوں نے مسجد میں بطور چندہ بھی ادا کی ہے یعنی خوف خدا بھی یہ رکھتے ہیں ڈاکو اور ڈکیتی ہی کیوں نہ ہو اس کی ایک مقصود حصہ مسجد کو بھی دیلنا نہیں بھولتے لیکن یہ کیونکہ حرام کی کمائی تھی اس لیے ان کے کسی کام نہیں آئی اب یہ پکڑے جا چکے ہیں اور قانون اگر صحیح اس حوالے سے آگے بڑھا اور بالکل جس طرح پورے شوائد ثبوت ہوتے ہیں اور پولیس نے بھی سرگرمی دکھائی اور خاص طور پر جو مدعی ہیں وہ بھی پیش ہوتے رہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو اچھی خاصی سزا ہو جائے گی ایک تو یہ حصہ ہے جس طرح کرائم بڑھتا جا رہا ہے اور جس کے سب کی صورتحال ہے اس میں ہر جگہ پر کرائم ریٹ ہمیں بڑھتا نظر بھی آ رہا ہے لیکن دوسرا ایک اور بھی اس کا ایک حصہ ہے وہ پرانے بزرگی کہا کرتے تھے کہ آپ کے پاس اگر دھن ہے پیسہ ہے تو اس کا آپ کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے اس وقت تو ہمیں خود حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے اپنے پیسے ہیں اور وہ آپ کو بھی نہیں پتا ہونے چاہیے لیکن اب فی زمانہ جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے تو اس میں بزرگوں کی یہ جو کروڑ پی کی بات ہے اس کی سمجھ آئی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی پیسے ہیں زیورات ہے کچھ بھی ہے تو وہ لوگوں کو نہیں معلوم ہونے چاہیے لوگوں کو پتا چلے گا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ بھی غیر محفوظ ہیں وہ پیسہ بھی غیر محفوظ ہو گیا اسی طرح اب جس طرح آپ پیسے لے کر بینک سے نکلتے ہیں تو وہیں سے ریکی شروع ہو جاتی ہے وہیں سے لوگ اور اس قسم کے جو کرمنیل لوگ ہیں وہی آپ پر اٹیک کرتے ہیں اسی طرح جو لوگ بڑھ بولے ہیں جو لوگ ڈینگیں مارتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ وہاں سے آ گیا اتنا پیسہ میں نے فلاں جگہ بھیج دیا اتنے کے زیورات خرید لیے تو یقین جانی ہے سب سے پہلے ٹارگٹ ہی وہ لوگ بنتے ہیں تو اس میں بزرگوں کے جو قول ہیں جو اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے آپ بھی احتیاط کریں اور جس طرح چھکوال پولیس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں دو گروہوں کو پکڑا ہے لیکن یہ جو نکہ کہوٹ والا گروہ ہے یہ بہت ہی آرگنائزد قسم کا یہ گروہ لگتا ہے تو اس کو بھی ضرور پکڑنا چاہیے کیونکہ عید کی آمد آمد ہے اور عید کے موقع پر ویسے بھی اس قسم کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں خاص طور پر لنگ روڈ وہ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں ابھی ناکے لگ گئے ہیں لیکن یہ ناکے شہر کے اندر ہی موجود ہیں اس کا کتنا فائدہ پوائنٹ ہے یہ الگ بیس ہے ہونا یہ چاہیے کہ پولیس ان لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور خاص طور پر جو بیرونے ازلا سے لوگ یہاں منتقل ہوئے ہیں ان کا پورا ریکارڈ پولیس کے پاس ہونا چاہیے گزشتہ دنوں کبار خانوں کو لے کر ایک خصوصی مہم کا آغاز ہوا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ بھی تھنڈی پڑ گئی ہے تو یہ تھنڈا نہیں پڑنا چاہیے جو بھی ایک کام کیا جائے اسے ضرور پورا کرنا چاہیے تاکہ عوام کی جو جانمال ہے اس کا تحفظ ہو سکے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ علیہ کے بعد موسیقا